اہل زنت کی ہے شان زنیوں کی ہے پہچان اے یا زنی تورک بے بزرگ کا جاری فیزان مقدسی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ دنابت کرنے کا شرف حاصل کیا کنتم خیرات امت الاخرجت لناس ہم بڑے کچھ نصیب ہیں کہ ہمارا رشتہ ان بزرگوں سے ملتا ہے جن بزرگوں کے قدموں میں پختوں تاتھ بھی آتے ہیں تو عدب کی حاضری بٹور کر کے آتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو ہمارا عقیدہ بھی مسلمان ہو ہم مسلمان ہیں تو ہمارا کاروبار بھی مسلمان ہو ہم مسلمان ہیں تو ہمارے بیٹے بھی مسلمان ہو ہم مسلمان ہیں تو ہمارا سمات بھی مسلمان ہو ہم مسلمان ہیں تو ہمارے عشتے دار بھی مسلمان ہو اس لیے کہ آپ آج سے چودہ سو سار پیچھے پہنچئے مکہ کی گھاٹی ہے مکہ کا علاقہ ہے پورا عرب کفر کے دلدل میں ہے مکہ کے ہر احسان کے چہرے پر کفر کی سیاہی دکھ رہی ہے کوئی لات کی پوجا کر رہا ہے کوئی منات کی پوجا کر رہا ہے کوئی عجزہ کی پوجا کر رہا ہے کوئی یوں سو یوں کی پوجا کر رہا ہے ازاد اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کے سامنے اپنا سرپیک رکھا ہے وحشت کا وہ دور یاد رکھئے جہانت کا وہ دور یاد رکھئے بدھکری کا وہ دور یاد رکھئے ایسے گناونے ماحول میں ایک لاب کے آدمی نے بول بالا کر دیا خاک کے سرے کو ہم دوسرے سنیا کر دیا اور خودنا کے چوڑا پر اور وہ کی حامی بن گئے اور ایک کیا نظر تھے جس نے مردے کو مسیح کر دیا ازاد ایک ایسا فیغم پر اٹھے ہیں ایک ایسا لال اٹھا ہے جس نے چالیس سال کے زندگی مکہ کی سرسلین پر گزاری ہے ازاد پیدا بھی مکہ میں ہوا ہے وہ بچپانہ بھی مکہ میں گزارا ہے اور جوانی کی سرہ بھی مکہ میں چھوڑا ہے چالیس سال کی زندگی گزاری ہے مگر پڑی دنیا نے دیکھا کہ چالیس سال کی زندگی میں کہیں کوئی داغ نہیں ہے کہیں کوئی نقش نہیں ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقش جہاں نہیں اور یہی خلقہر سے دور ہے کہیں شمعہ ہے کہ دھوان نہیں اور یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے کھالے ارے سبھی میں نے چھانے ڈالے تیرے پائے کا اور وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کا تیرا آستا بتایا ہزار غور کیجئے ایک ایسے نبی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں جن کا بک پر بھی لا جواب ہے جن کا لڑک پر بھی لا جواب ہے جن کی جوانی بھی لا جواب ہے ہزار پچیس سال کی قبرو جوانی ہے مگر پچیس سال کی قبرو جوانی نے چالیس سالہ بیوہ خدیقہ کو اپنی زندگی میں لے گا یوٹی کی چادر کو ہمیشہ کیلئے عزت و آبرو کی چادر بنا دیا تھا سال نبی کی اس زندگی کو دیکھئے کہ کس طریقے سے نبی نے نئی نئی تعلید سے دنیا کو روشن کیا تھا ہزار قرآن کی آیت چالیس سال کے بعد اتری ہے قرآن کی جتنی سورتیں ہیں اور جن آیتیں ہیں وہ سب چالیس سال کی باقی بھائی ہے مگر پاری کے نبی کی زندگی قرآن اترا نہیں ہے نبی کی زندگی پیرناک ہے آیتیں اتری نہیں ہے نبی کی زندگی پیرناک ہے تو مجھے کہہ نہیں دیا جائے کہ دنیا تو تھوری پر 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 پرپیگر کیشورت کی ہے مگر نبی نے تھوری باق میں دیا ہے پر پرپیگر پہلے دیا ہے عمل پہلے دیا ہے کام ازار میرے نبی نے کتنے طریقے ایسے اعلان کیا جب میرے نبی نے اعلان کیا مکہ کے سرزمین پر کوئی اپنا نہیں ہے گلے بھی مخالق ہے ہوا بھی مخالق ہے سازا بھی مخالق ہے کوئی نہیں ہے جو اس آمینہ کے بیٹے کی ہمائیت کی آواز بن کر سامنے آئے فران کی چوٹی ہے مصطفیٰ کہتے ہیں اے مکہ والوں ادھر آؤ وہ محمد عربی جس نے تمہارے درمیان چالیس سال کی زندگی گزار کر کے تجھ سے اپنی صداقت کا سنت دے لیا ہے تجھ سے اپنی عدالت کا سنت دے لیا ہے وہ محمد بلا رہا ہے آزاد آواز میں ایک ہے پتھی آواز میں کرتھا پورے مکہ کے لوگ کہتے ہیں ارے گھروں کو چھوڑو یہ محمد آواز دے رہے ہیں محمد کی آواز میں ضرور کوئی بات ہے وہی نہیں بلا رہے ہیں ضرور کوئی آباد پر مصیبت آنے والی ہے مگر میرے نبی نے اعیان کیا سب لوگ آگئے ہیں لوگوں نے کہا کہ محمد کیوں بلائے ہو تو نبی نے کہا اولو لا الہ اللہ تفل ہو کہ تم لوگ ایمان لے آؤ لا الہ محمد رسول اللہ بہلو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ حضاء کس محور میں نبی کامیاب کی دعوت دے رہے ہے نبی نے کہا اگر تجھے میری بات آیا اگ نہیں تو یہ سوٹ یہ سے دس پجن کی دوری پر چار ایسے لوگ کھڑے ہو جو تیرا سر فور نہ چاہتے ہو جب جب اس مقام پر جاؤ گی تو کتنی ورشت ہوگی تجھے ایسے دوسر اس مقام پر جا سکے گا مگر نبی نے علان کیا ہے کوئی اپنا نہیں ہے غریب ہی مخالف ہے فضا بھی مخالف ہے مگر اس مخالف کے با وجود نبی نے کہا تھا کہ ایک اللہ کے پوچھا کرو لات ملات آر دو رزہ کو بھوک مگر دنیا نے کچھ دینوں کے بعد بھار 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 جو صداقت کے تاجدار ہو گئے ہیں عمر آئے تو عدل کے شہرشا ہو گئے عثمان آئے تو سخابت کے شارعہ ہو گئے ہے اور ان کی زندگی تو ایسی زندگی ہے کہ رجم ہو تب بھی حقی بات اور بزم ہو تب صحابیوں وہ پیغام لیا تھا وَإِن كُنْتُمْ إِنَّ الصَّلَا تِي وَنُسُوْكِ وَمَحْيَا وَمَعْمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ العالمين ارے یہ وہ چیرے ہے جن کی زندگی وَإِسی زندگی ہے کہ عبادت ہو تُو اللہ تِي محترم ذات اکمت وَدرود پاک پلیجئے اللہ صلی اللہ سیدنا شفینا حبی مولانا محمد باری برسل صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ تبارک وطالہ قرآن مکندس میں ارشاد فرماتا ہے تُمتم خیر امت رفی جتنی ناز تعمل امت بلمعروف اتو اتو وطن خون اللہ کہ تم سب سے بہترین امت ہو اس لیے بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور بھلائی سے روک دے ہو تو حضار وہ بھلائی کا حکم دیتے وہ بادشتہ ہوتا ہے جو بھلائی سے روک دے وہ بادشتہ ہوتا ہے اللہ تبارک وطالہ ہے حضار اس سے پہلے میں آپ مدینے شیخ کا واقعہ بتاؤ شادی کے موقع سے محفی مران صلی اللہ تعالی کو سجایا گیا اس میں جو بھی صاحب خانہ نے انتظام کیا اللہ تبارک وطالہ ان کے انتظامات کو کم خمائے حضار مدینے کی سر زمین ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آتے ہیں جن کا نام حضرت جلی بیم نبی پاک صلی اللہ تعالی کی بارگاہ میں آئے نبی نے حضرت جلی بیم سے کہا کہ اے جلی بیم تم شادی کو نہیں کر لیتے تو حضرت جلی بیم نے کہا یا رسول اللہ اس مدینے کی سنگ لاک زمین پر کون ایسا شخص ہے جو مجھے اپنے بیٹی دے گا یا رسول اللہ میری شکل سکر صحیح نہیں ہے میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ میں شادی کروں میرے پاس اتنی خرج نہیں ہے کہ میں شادی کر کے اپنی شریف حیات کو کھلا سکت یا رسول اللہ اس مدینے کی سنگ لاک زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی بیٹی کو مجھے دے گے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سنگ نے کہا اے جل بیٹی مدینے کی سرزمین پہ مدینے کے علاقے میں انسار کے گھر جاؤ انساری کے دروازے پڑ جاؤ اور جانے کے بار یہ کہہ دینا کہ اے شخص مجھ کو محمد رسول اللہ نے بھیجا مجھ کو محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے وہ صحابی رسول جاتے ہیں اور جانے کے بعد انساری کے دروازے کو کھٹ کھٹ آتے ہیں کھٹ کھٹ آنے کے بعد اندر سے آواز آتی ہے کون باہر سے آواز دیتے ہے میں صحابی رسول اللہ تعالی و صلی ہوں دروازہ کو کھو دیا جاتا ہے اندر صحابی رسول جاتے ہیں جانے کے بعد وہ سامنے شخص کھڑا ہے اس سے کہتے ہیں شخص مجھ کو محمد رسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی اللہ نے بھیجا ہے اور بھیجا شادی کا پیغام مجھ کو محمد رسول اللہ نے بھیجا اور شادی کا پیغام لے کر بھیجا ہے جب وہ شخص اتنی بات سنا تو بڑا خوش ہوا کہ محمد رسول اللہ پیغام بھیجے ہے وہ سکھ یہ پیغام ان کا ہو تو یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہماری لڑکی کی شادی اللہ کے نبی سے ہو جائے کتنی خوشی کی بات ہے لیکن اس شخص نے جب کہا کہ اے صحابی رسول تم یہ بتاؤ کہ پیغام کس کے لئے ہے وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں اے شخص وہ پیغام میرے لئے ہے میرے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علی و سلم نے یہ پیغام بھیجا ہے جب وہ شخص کتنی باتیں سنتا ہے اس شخص کا مردھا جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میں اپنی لڑکی کو میں اپنی لڑکی کی شاپی ایسے شخص سے نہیں کر سکتا جس کی شکل صورت صحیح نہیں ہے جس کے پاس رہنے کے لئے گھر نہیں ہے البتہ اس شخص نے کہا کہ تم یہی پر دھرو میں اپنی شریک حیات سے اس کے بارے میں مشویرہ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں تم کو بتاؤں کہ وہ شخص اندر جاتا ہے اندر جانے کے بعد اپنی شریک حیات سے کہتا ہے کہ بات ایسی ہے اللہ کے نبی سرکار عالم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرہام بھیجا ہے اور پیرہام ان کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک صحابی رسول ہے جن کی شکل صورت صحیح نہیں ہے جن کے پاس آئنے کو کھانے کو کھانا نہیں ہے ایسے صحابی رسول کے لیے اللہ کے نبی نے پیرہام بھیجا ہے اب وہ عورت کہتی ہے اس شخص کی شریع آیات کہتی ہے کہ میری بیٹی حسین جمیر ہے میں اپنی بیٹی کی شادی اسے شخص سے نہیں کنا سکتا جس کی شمیو صورت نہیں ہو جس کے پاس آئنے کے لیے گھر نہ ہو جس کے پاس آنے کے لیے کھانا نہ ہو آزاد بھوسی کنانے پر اس کی بیٹی یہ ساری بات سن رہی تھی اس کی بیٹی نے کہا کہ آپ حضور آپ یہ مر نے کیے کہ پیغام لے در کے پر نال ہے پر کہ آپ یہ نے کیے کہ پیغام دے جا کیا آزاد ہو سکے وہ لڑکی یہ گئی وہ کہ آپ حضور پیغام اس نے دے جس جس کی شان یہ ہے کہ جنا تو سفاد ہے سب آنے والے اور پڑوں پر ہی بر جا بر سادے پر سانے والے اور تو زندہ ہے واللہ اور میری چشم عالم سے جھوٹ آزاد اس لڑکی نے کہا کہ آپ حضور یہ مات دیکھئے کہ پیغام لے پر کے کون آیا ہے بلکہ آپ یہ دیکھئے کہ پیغام بھیجا کس لے پیغام اس نے بھیجا ہے جس کے صدقے میں زمین بنی پیغام اس نے بھیجا ہے جس کے صدقے میں آسمان بنا جس کے صدقے میں کاندور صورت بنا جس کے صدقے میں لہو بھلام بنا جس کے صدقے میں عرش و فرسی بنا جس کی شان یہ ہے کہ وہ زمین پر رہ کر کے آسمان پر نظر رکھتے ہیں وہ زمین پیرا کر کے مال لہو نظر رکھتے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ اگر زمین پر سے اپنی عمری کا اشارہ کر دے تو گوب آب سرج جو آپ آج جائے ان کی شان یہ ہے کہ وہ شخص اپنی لڑکی کا نکاح اس شخص سے کرا دیتا ہے اور نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہیں اور پڑھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور برکت کی دعا کی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کر دی تک اس زمانے میں اس وقت پورے مدینے کی عورتیں کہتی ہیں کہ شادی کے بعد اگر پوری مدینے میں اگر سب سے تین ہی اگر کوئی لباس تہیر بھی تھی تو حضرت جو نبی بھی تھی رات اب بتائیے نکاح میں اللہ نبی نبی تعالی نے اتنی برکت رکھا اتنی برکت صحابی رسول کے پاس اب اتنی دولت آگئی ہے کہ اتنے ان کے پاس دولت و سرمت ہے ان کی بیویی اتنی تین کی کپڑے پہنتی ہے تو زمانے میں اتنی تین کی کپڑے مدینے کی کوئی نہیں پہنتی تھی مہت رمضی مردم دی پاگ اللہ مسلی سید نبی بس ایک واقعہ میں بیان کر اپنی جگر لیتا ہوں مہت مز مدینے کی سر زمین ہے نبی کریم کو اللہ نے اختیار عطا کیا ہے کہ نبی کریم جس کے لیے جو کہہ دیتے تھے وہ ہو جاتا تھا اس لیے کہ نبی خود صحاب شریعت تھے اور جو کہہ شریعت ہے نبی کریم صلی اللہ وآلہ رہی وآلہ کا دعا کرنا جس صحابی کے لیے دعا کر دیتے تھے وہ دعا قبول ہو جاتے تھے ایک مرتبہ حضرت ابو حریرہ رسول ہے حدیث کے سب چیز زیادہ ریوائیت حضرت ابو حریرہ رسول عنہ رہی حضرت ایک مرتبہ سب خانہ نہیں مانگ گا اور نہ کسی کے دروازے پر اپنے ہاتھ کو فیلاؤ گا بلکہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لوں گا لیکن کسی کے گھر جا کر کہ خانہ نہیں مانگ گا حضرت البتہ ان کو بھوک نے اتنا ستایا کہ حضرت ابو حریرہ راستے پر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ جانے کے بعد انتظار کرنے رکھتے ہیں کہ سلاستے سہابی رسول گزریں گے تو میں اسے سلام کروں گا اور سلام کرنے کے بعد جب وہ میرے حال کو پوچھیں گے کہ بتائیے آپ کا حال کیا ہے تو میں ان کو دریاد کروں گا کہ مہ دیروں سے بھوکا ہوں کہ مجھے کچھ کھانا کھلا دیجئے بیٹھ جاتے ہیں درواز کے سوڑک کے پنارے اور انتظار کرنے لگتے ہیں کچھ دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں حضرت صدیق اکبر تشریف لار حضرت صدیق اکبر آئے آنے کے بعد حضرت صدیق اکبر کو سلام کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ انہوں نے سلام کرنے کے بعد حضرت ابو صدیق جواب دیتے ہیں اور جواب دینے کے بعد اپنے سر کو نیچے کیے ہوئے سے گزر جاتے ہیں یہ نہیں پوچھتے کہ اور بتائیے کیا خیال کیا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے میرے حال کو نہیں پوچھا کہ یہ اپنے سر کو نیچے کیے ہوئے گزر گئے انہوں نے کہا میری بات نہیں خیر کوئی بات نہیں پھر بیٹھے رہے کچھ دیر کے بعد پڑا دیکھتے ہیں جب حضرت عمر فاروق آئے تو ان سے بھی انہوں نے سلام کیا سلام کرنے کے بعد حضرت فاروق آزم جواب دیتے ہیں جب جواب دیے جواب لینے کے بعد ان سے قرآن کی آیت پوچھتے ہیں اور ان سے بھی پوچھنے کے بعد حضرت عمر فاروق مطمب بتا دیتے ہیں سر کے نیچے گیئے بزر جاتے ہیں اور یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کسا حال میں ہے کیا خیریت ہے اب یہ سوچتے ہیں حلوم تھا پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہماری حال کو دیکھے تاکہ میں ان کو کہ میں بہت بھوک ہوں کچھ کھانا کھلا دیجئے لیکن یہ لوگ چلے گئے انہیں حال نہیں پوچھا لیکن کچھ دیر کے بعد جا دیکھتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ تشریف لائے جب نبی آئے تو آنے کے بعد حضرت ابو حیرہ نے سلام کیا نبی نے جواب کیا جب حضرت ابو حیرہ نے دیکھا کہ نبی آرہ ہے تو نبی کا آنہ ہی سمجھ یہ کام بند گیا نبی کا آنہ ہی سمجھ یہ کام بند گیا نبی کریم صلی اللہ اللہ کیا خیئیت ہے اور سب کیا حال ہے حضرت ابو حریرہ سمجھ گئے کہ نبی کا مسکران دینا سمجھ یہ کام بن گیا تو حضرت اسی سے کیا پتا چلتا ہے کہ مسکران کسی کی باقی سنت نہیں پر کے رسول پا اس لیے ہمیں مسکران بھی چاہیے حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ اب میرا کام بن گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے مات کہ دیا ابو حریرہ تم ہو حضرت ابو حریرہ نے کہ ہاں یا رسول اللہ کئی دن اسے بھوکا ہوں کھانا نہیں ملا ہے کھانے تو کچھ میرے پاس نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ سلم کہتے ہے ابو حریرہ چلو میرے ساتھ حضرت ابو حریرہ کو لیتے ہے لینے کے بعد جاتے ہیں اندر اور اپنی شریک حیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتے ہے حضرت گھر میں کچھ نہیں ہے ہاں البتہ کسی بودھ دیا ہے نبی کہتے ہیں وہ ہی لاؤ لیتے ہیں اور لے جانے کے بعد جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ کو ساتھ لیتے ہیں لے جانے کے بیان چکیل بیدان میں جاتے ہیں وہاں پر بہت صحابہ تھے ستر صحابہ تھے وہاں پر اور وہاں پر جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ کے ہاتھ میں پیالا کو دھرانے دیتے ہیں اور دھرانے کے بعد کہتے ہیں ابو حریرہ تم ان لوگوں کو پلاو نبی نے کہا ابو حریرہ تم ان لوگوں کو پلاو نبی نے ابھی یہ نہیں کہا تم خود بھی بلکہ وہاں نے کہا تم ان لوگوں کو پلاو اور سب ستر صحابہ کرام تھے حضرت ابو حریرہ سب صحابہ کرام کو یکے بعد پلانا شروع کیے کٹورا ان کے ہاتھ میں دیئے وہ پینا شروع کیے وہ بھی پی لئے اسی طرح کرتے کرتے ستر صحابہ کرام پی لئے لیکن دھود میں کمی نہیں آئی دھود پیتے 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 روچاتے جن نبی کہتے ابو حیرہ پی 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 اسی طرح تین دماغ پی جن نبی نے کہا پی تو حضرت ابو حیرہ کہتے ہے یا صلی اللہ اب اتنی جگہ پاکی رننا رہی کہ میں اس کو پی ہو پی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ کو اللہ تبارہ کا وطالہ نے یتنی طاقت دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لئے جو کہہ دے وہ ہو جایا کرتا تھا محترم ذات بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گرتگو کو ختم کر رہا ہوں ختم کرنے پر پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ بند میں بیٹھنے سے پہلے پہنچا دوں اس کے بعد حضرت کی خطابت ہوگی اور آپ مجموعہ درود پاک پڑھ جا اللہ صلی اللہ سیدنا شکینا حضرت محمد محمد صلی اللہ وسلم حضرت بہت پیارا شیر ہے اگر مجموع میں پیداری لابیں انشاءاللہ خطاب کریں تو تو اچھا بھی سننے میں لگے گا انہی مایوس ہو کر سنیں گے تو اچھا نہیں لگے گا کچھ آپ بھی بولے کچھ ہم بھی بولے شایر نے کہا کہ یہ رشتہ محابت کچھ اس طرح نہیں دے گی کچھ ہم قدم بڑھائے تو شاب قدم بڑھائے اس نے مجموع رجی زمانہ 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 اب یہاں سے سننے میں مز آئے گا مجموع کہ زمانہ خدا کی رضا چاہتا پھرے مزنے میں پھر آئے لائے تب اچھا لگتا سننے میں یوں ہی بیٹھے رہیے گا تو نیند بھی آنے لگے گی اس لئے میں چل کے بول دیجئے سبحان اللہ کہ زمانہ خدا کی رضا چاہتا ہے